اب سوفی اور کھلونی کہاں سے لائیں گے فلسطینی بچی تباہ گھر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے بعد اپنے گھر لوٹ کر آنے والی فلسطینی بچی بمباری سے تباہ شدہ گھر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جس کی ویڈیو نے دیکھنے والوں کے دل چیر دیئے وسام نصر نامی انٹرنیشنل فوٹوگرفر اور فلسطینی آدھاکارہ کینزی نے انسٹرگرام پر ایک مشترکہ ویڈیو شیئر کی جس میں ماسوم بچی اپنے ٹوٹے ہوئے گھر کا ملبا دیکھ کر رو رہی ہے جبکہ اس کی والدہ اسے تسلیہ دے رہی ہے ویڈیو کے کیپشن میں لکھا گیا ہے کہ کئی ہفتوں بعد فلسطینی بچے جب اپنے گھر واپس لوٹے تو انہوں نے اسے بلکل تباہ شدہ حالت میں پایا اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ایک سوشل میڈیا سارک نے بچی اور اس کی والدہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا علی سعید نے بتایا کہ بچی کی ماں بچے کی رونے پر کہہ رہی ہے کہ بیٹا اداس مت ہو ہم اسے مزید اچھا کچھ تعمیر کر لیں گے بچی کی اس ماسومیت پر ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے ہمیں اس سے بہت بہترین کچھ ملے گا علی سعید کی جانب سے بچی اور ماں کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کا ترجمہ کرنے پر سارک فین آنی کا شکریہ ادا بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ان ماں بیٹی سمیت تمام فلسطینیوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اب تک کے لیے صرف اتنا ہی مزید اس طرح کی نیوز اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل ہتت نیوز کو سبسکرائب کریں پیس بوک انسٹاگرام اور ٹک ٹوک پر فالو کریں اب تک کے لیے